بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم گلبرگا کی سیاست کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے آنے سے بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور کانگریز اور بھارتی جنتہ پارٹی کی راتوں کی نید اڑی ہوئی ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر اپنے امیدواروں کو اتارنے کا اعلان کیا کر دیا یہاں پر خلبلی سی مچی ہوئی ہے اور آئے دین مجلس یہاں پر بڑی تائرات میں نوجوانوں کے ساتھ مل کر وہ منسپل کارپوریشن الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے اور ایک طرف کانگریز پارٹی مجلس کو بدنام کرنے کے لیے ناقام ساجشیں کر رہی ہے اسی بیش سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہے اور یہاں پر مجلس کے چاہنے والوں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے لگتار یہاں پر کانگریز پارٹی کا خیمت دھیرے دھیرے خالی ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح کی سیاست کرمت لے رہی ہے اور جس طرح سے یہاں پر مضبط مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے یہاں کے کانگریز کے بڑے بڑے لیڈر آج مجلس میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے علیہ سید باغبان صاحب نے جب سے کانگریز پارٹی کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی صدارت کو حاصل کیا ہے اور انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے دامن کو تھاما ہے تب سے لے کر آج تک لگتار یہاں پر کانگریز کا خیمہ دھیرے دھیرے خالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کانگریز پارٹی کی راتوں کے نیند اٹھ چکی ہے اسی کو لے کر میں آپ کو چند باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ شفیق بھائی ہیں انہوں نے بھی آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی صدارت حاصل کر لی ہے اور انہوں نے بھی کانگریز پارٹی سے استفاہ دیتے ہوئے آج لیس سیڑ باغبان صاحب کی نگرانی میں شفیق ہنڈے کر صاحب نے آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو جوائن کیا ہے ایک طرف مجلس ہے جو مسلمانوں کی بات کرتی ہے دلیٹوں کی بات کرتی ہے اور مظلوم عوام کی بات کرتی ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں مجلس یہاں پر بڑی تعداد میں آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہے تو آپ سبھی مل کر تین ستمبر کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں ایک ایک اوٹ کا استعمال کریں اور پتنگ کے نشان پر اوٹ دے کر آپ اپنا حق عطا کریں کیونکہ جس طرح سے یہاں پر ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے کبھی کانگریس تو کبھی بھارتی زندہ پارٹی تو کبھی کانگریس تو کبھی بھارتی زندہ پارٹی یہی یہاں پر گلبرگاہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس بیچ آپ کی ایک چوائز بن کر آپ کی ایک حق کی لڑائی بن کر مجلس اتحاد المسلمین میدان میں اتر چکی ہے تو آپ سبھی مل کر مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو یہاں سے مضبوط بنائے اور کامیاب بنائے اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکان کو لبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں